فمن جاہو موئزت من ربیہ فانتہا فلہو ما صلف پھر وہ جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے فانتہا اور وہ رک گیا فلہو ما صلف اس کے لیے ہے پچھلا مطلب وہ جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے فانتہا اور وہ رک گیا اس کے لیے ہے پچھلا فَلَهُمَا سَلَف کیا مطلب مطلب کیا یہاں پر فَلَهُمَا سَلَف پچھلا پچھلی جو ایکٹیوٹیز اس نے کی تھی سودھ میں وہ چیز معاف ہے کسے دو کنڈیشن فَمَنْ جَاهُمْ مَوِزَتُمْ مِرَبِّهِ جس کے پاس نصیحت آئی اپنے رب کے طرف سے اور فنتہا اور رک گیا نصیحت آئی لیکن نہیں رکا نصیحت آئی نہیں پہلے سے معلوم تھا کہ غلط ہے پھر بھی کر رہا تھا تو اس کے لئے نہیں ہے معاف لیکن کسی شخص کو معلوم ہی نہیں تھا کوئی غیر مسلم ہے جس کو معلوم نہیں تھا کہ سودھ حرام ہے کوئی شخص اسلام کی طرف آیا اس نے اسلام قبول کیا کوئی مسلم ہے جس کو معلوم ہی نہیں تھا علم کی کمی کی وجہ سے تو اس کے پاس جب نصیحت آئی اپنے رب کے طرف سے اور وہ رک گیا تو فَلَهُمَا سَلَف پچھلا اسی کے لئے مطلب جو پچھلا آ گیا نا وہ اس کے لئے آپ کو میں ایک آسان سی بات بتاتا ہوں اگر مان لیجئے کوئی بھی بینک کوئی بھی بڑی بینک ان کو اگر اسلامی بینکنگ کی بات سمجھ میں آ گئی وہ آنا چاہتے ہیں اب آنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اگر کہیں گے ان کو کہ دیکھو اتنے اتنے کروڑ تمہیں پاس سودھ کے جمع ہے نا پہلے وہ نکالو پھر ہی آؤں گے تو وہ لوگوں کے لئے بھاری ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے پاس نصیحت آتی ہے اپنے رب کے طرف سے اور وہ رک گیا تو پچھلا اس کے لئے ہاں اس کو کہتے ہیں ابھی تو آ جاؤ پچھلا معاف ہو جائے گا تمہارے لئے ابھی تو سدھر جاؤ ابھی تو چھوڑ دو سودھ کا کام ابھی چھوڑ دو پچھلا معاف ہو جائے گا اس کے لئے جس کو معلوم نہیں تھا ہاں وہ شخص ہے جس کو معلوم تھا کہ حرام ہے پھر بھی حرام میں بڑھتے آ رہا ہے کرتے آ رہا ہے کرتے آ رہا ہے اس کے لئے تھوڑی ہے کہ پچھلا اس کے لئے ہے لیکن جو شخص کو پتا چلا تو توبہ کرنے کا راستہ ہے نا اگر یہی لوگوں کو ہم کہیں گے کہ تم پورے پورا ہے تمہاری حرام پر ہی ساری نکالو پھر ہی تم آ سکتے تو کمزور ہو جائیں گے وہ لوگ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمْرُهُ إِلَّ اللَّهِ اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے آگے سنیے وَمَنْ آدَا لیکن جو اس میں اور آگے بڑھا پتا چل گیا غلط ہے پھر بھی آگے بڑھا وَمَنْ آدَا فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار تو وہ جہنم جانے والوں میں سے ہے ہم فیہا خالدون اسی میں رہنے والے ہیں کیا پتا چلا اللہ تعالیٰ نے سودھ کی وارننگ میں کیا بتایا جہنم جانے والے قیامت کے دن کیا حال ہوگا کیا حال ہوگا قیامت کے دن شیطان کی چھونے سے جیسا پاگل ہو جاتا ہے ویسا حال ہوگا اور پھر اس فیصلہ ہونے کے بعد میں کہاں جائیں گے فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّار جہنم میں جائیں گے